موسیقی اسلام علیکم ایفران اسی زین فرام زین ٹی وی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک اور مکان لے کر آیا ہوں جو کہ فارسیل ہے جہلم کے ایریا میں ڈوک فردوس کے ساتھ ڈوک غلام مصطفیٰ ہے یہاں پر ایک تین مرلے کا کارنر ڈبل سٹوری مکان فارسیل ہے اور واقعی مکان کی آپ لک دیکھیں اور اس کی جو اندر سے ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا زبردس قسم کا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے ایک کوٹھی نوماوس کا جو ڈیزائن ہے اس کا جو آنر ہے انہوں نے اس کے مٹیریل کی بھی گرنٹی دی ہے بنیادوں سے لے کے اوپر ممٹی تاک مٹیریل بھی اچھا ہے جو اندر بھی مٹیریل یوز کیا گیا ہے سب کچھ اچھی کوالٹی کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی لوکیشن ہے مکان کی وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کی ذریعے پین کر کے ایڈ کر دوں گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو ڈریکٹ آپ اس کی جو مکان کی لوکیشن ہے اس جگہ پر پہنچ جائیں گے اور جو اس کی پرائس ہے وہ ویڈیو کے لاس میں کوٹ کروں گا آپ مکمل مکان کو دیکھیں دیکھیں اس کی جو اندر چیزیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے جو جگہ ہے سارا کچھ مکان کا کنسٹرکشن سب کچھ آپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ جو پرائس ہے اس مکان کی جسٹیفائے کرتی ہے یا نہیں کرتی تو انشاءاللہ پرائس لاس پر کوٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی لینٹھی ہو کیونکہ اس میں آپ کو میں نے ڈیٹیل سے ساری انفرمیشن دیا ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل مکان کے حوالے سے سمجھ آ جائے اور ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کسی کرتا چلوں کہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں مجھے فیڈبیک لازمی دیا کریں لائکس کی شکل میں اگر پساند آئیں نہ پساند آئیں تو ڈس لائک کی شکل میں کوئی ایشو ہو ویڈیو میں کوئی آپ کا سجیشن ہو کوئی سوال ہو کمنٹس میں مجھے پوچھا کریں تاکہ آپ کی ویڈیو کا فیڈبیک مجھے ملتا رہا کریں تاکہ میں اسی طرح محنت کر کے آپ کے لئے مزید ویڈیوز بناتا رہوں اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو آن کریں تاکہ ہمارے جیلم کے ایریا میں جو بھی مکان فار سیل ہو یا کوئی پرابٹی فار سیل ہو پلات ہو کوئی شاپ ہو تاکہ آپ کو اس کا گھر بیٹھے اس کی ویڈیو کی فارم میں آپ تک وہ اس کا نوٹفیکشن پہنچتا رہے اور میرا کنٹیکٹ نمبر بھی دسکرپشن میں موجود ہے یہ سکرین پر بھی آ رہا ہے اپنے نزدیک جیلم کے ایریا میں کوئی چیز کوئی مکان کوئی پلات جس کی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے اس کنٹیکٹ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو چلے ٹائم ویسٹ کی بغیرہ آپ کو مکان کے طرف لے کر چلتے ہیں جی تو مکان کی فرس لک کی بات کی جائے تو فرنٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں دس فوٹ گیٹ ہے گیٹ کے اوپر کی سائٹ پر سٹیل کے پائپ سے ڈیزائن دیا گیا ہے اور یہ اس کا اس سائٹ سے جو فرنٹ ہے اس کی اوپر والی منزل کا لک آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے کی طرف بھی انہوں نے یہ آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ بلو لائٹ کے ساتھ ڈیزائن دیا گیا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف بھی کافی اچھی جو لکھ ہے کافی یونیک جو لکھ کہہ سکتے ہیں اس سے یہ مکمل ڈیزائن کیا گیا ہے اور جو کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی آپ کو اندر والی سائٹ پر لے کے چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو گلی دکھا دوں کہ یہ سولہ فٹ گلی ہے یہاں پر جو کہ اس طرف دوسری طرف اس سائٹ پر جا رہی ہے اور جو دوسری طرف گلی ہے یہ والی گلی جو کہ اسلامی سکول والی سائٹ سے نکلتی ہے یہ گلی اسلامی سکول سیدھی اس کے ساتھ سے نکلتی ہے اور اس طرف سے وہ حسن پلازا کریم پورے والی سائٹ سے نکلتی ہے تو ابھی مکان کی میں آپ کو اندر والی سائٹ سے دکھاؤں گا تو چلیں اندر والی سائٹ پر چلتے ہیں گیٹ کی ایک لک آپ دیکھ لیں مکان کا جو گیٹ ہے اچھی کوالٹی کا لگا ہوا ہے اور یہ جو اس کے ہینڈل ہیں یہ بھی سٹیل کے جو لگائے گئے ہیں اور اس کی جو پلند ہے مکان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا کار پورچ ہے وہ بھی گلی سے تقریباً تین فٹ کی ہائٹ پر ہے پلند کا مکان میں زبردست سسٹم ہے اور نیچے والی سائٹ پر ماربل کا استعمال کیا ہے کار پورچ میں ان کا کہنا تھا کہ ٹائل لگانی تھی لیکن وہ مضبوط نہیں اتنی ہوتی اس لئے ماربل کا استعمال ہے یہ اوپر سٹیر سٹیل کے اوپر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ریلنگ اور اس سائٹ پر ڈی پی اور یہ اندر والی سائٹ سے مکمل اس جو کار پورچ کا ہے اس کا لوگ اس سائٹ پر ایک روم ہے اور یہ دیکھیں اس دیوار پر بھی بلو لائٹنگ اور سینیوں کے نیچے بھی آپ کو بلو لائٹ ایلی ڈی لائٹس کے ساتھ خوبصورت لکھ دیا گیا ہے اوپر والی سائٹ پر سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں بلو لائٹ کے ساتھ یونیک سیلنگ ڈیزائن ہے اور زبردست قسم کا ڈیزائن ہے سینٹر میں ایک فین کی جگہ ہے تو چلی آپ کو روم میں لے کر چلتا ہوں روم مزید دو سٹیپ اوپر ہے یعنی ایک مزید پلنٹ اوپر ہے اور جو سٹیپ لگے ہوئے ہیں یہ ٹریپیکل گری نائٹ کے ہیں روم میں بھی جو ٹائل ہے گری نائٹ ٹائل ہے اور یہ مکمل روم آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ونڈو کے حوالے سے بھی میں بتا دوں کہ جو ونڈو کے اس کی گرل ہے گرل سٹیل کی ہے اور جو اندر ونڈو جو استعمال ہی ہے وہ المونیم نہیں ہے بلکہ یو پی وی سی ٹو پوائنٹ سکس گیج ہے جو کہ بریٹن ایمپورٹڈ ونڈو جس کو کہتے ہیں اس ونڈو کا مکمل گھر میں استعمال ہوا ہے اور اوپر سائٹ پر سیلنگ دیکھیں یونیک اور زبردست ڈیزائن میں بلو لائٹ کے ساتھ ایک نیو لک اور یونیک جو ہے سیلنگ ہے تو ابھی واش روم کی طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی ایک ونڈو ہے اور یہ واش روم کا دروازہ ہے جو انٹرنس ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اوپر تک ہے سات فوٹ تقریباً اس کی ہائٹ تک جو ہے ٹائل لگی ہوئی ہے اور اس طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ونڈو ہے اس طرف ونڈیلیشن کے لیے اور اس طرف سے اوپر ایک ادھر ونڈو ہے اور اوپر والی سائٹ پر واش روم کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سیلنگ ہے واش روم میں بھی اوپر سیلنگ ڈیزائن دیا گیا ہے اور جو اس کے شاور سیٹ استعمال کیا گیا ہے وہ فیصل کا شاور سیٹ ہے جو کہ اچھی ایک کمپنی کا ہے اور ایک اچھا رسپانس دیتا ہے تو اچھلی آپ کو میں ابھی ساتھ کچن کی طرف لے کر چلتا ہوں کچن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن بھی اچھا جو ہے مٹیریل سے تیار کیا گیا ہے اوپر والی سائٹ پر یہ ٹائل ہے یہاں پر سنگ ہے اور یہ مکمل کچن کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چولہ بھی لگا ہوا ہے اور اس طرف اوپر یہ اس ڈیزائن میں کچن تیار کیا گیا ہے اس طرف ایک بیک پر ونڈو ہے اور تاکہ آپ دروازے سے آتا جاتا بندہ نظر آجے اور کچن کے اوپر بھی آپ دیکھیں سیلنگ ڈیزائن ہے زبردست قسم کا یعنی کہ مکمل گھر میں واش روم کچن سب جگہ پر بھی سیلنگ ڈیزائن ہے اور اس کے جو باکس ہیں وہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس پر مٹیریل یوز کیا گیا ہے جو اس کے قبضے ہیں جو اس کا میکنٹ ہے وہ ایک اچھی جو ہے کوالٹی کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ اس کے اوپر جو باکس ہیں برتن ویرہ رکھنے کے لیے اور نیچے والی سائٹ سے یہ میں آپ کو ڈرار بھی دکھا دوں اچھا اس پر ریلنگ جو ہے وہ بھی اچھی لگی گیا ہے اور ایزی جو ہے ایزی ٹو یوز کافی اچھے جو ہیں یہ بھی دراز بنے ہیں یعنی کہ مٹیریل کی طرف انہوں نے خاصہ فوکس کیا ہے سٹیرز سٹیل کی جو ہے اس پر یہاں پر ریلنگ ہے سٹیرز کے اوپر جو پتھر ہے وہ ٹریپیکل گری نائٹ ہی ہے اور جو بلیک پتھر کے ساتھ کنٹراسٹ ہے کافی پیارا لگ رہا ہے اور جو مکمل گھر میں سکرٹنگ ہے وہ بھی بلیک جو ہے گری نائٹ ٹائل کے ساتھ دی گئی ہے اوپر انٹر ہوں تو یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے گری نائٹ ٹائل ہے اور اس ونڈو کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی یونیک ڈیزائن سے اوپن ہوتی ہے دیکھئے گا یونیک طریقے سے اور یہ ایسے کر کے اوپر والی سیٹ پر اوپن ہوتی ہے میں آپ کو اس کے قبضے بھی دکھاتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے اچھا سسٹم مضبوط سسٹم کیا گیا ہے جو کہ آپ کو کافی اچھا ریسپانس دینے والے ہیں اوپر والی سیٹ پر بھی یہ سیلنگ ڈیزائن ہے بلو لائٹ کے ساتھ سینٹر پہ ایک ایک ایلی ڈی تین ایلی ڈیز لگی ہوئی ہیں اس طرف اوپر والی سیٹ کی ڈی پی ہے مکمل بورڈ جو کنٹرول ہے یہ ٹی وی لانچ آ گیا اور اس طرف ایک دو روم ہے ایک یہ روم ہے اور ایک یہ ساتھ والا روم ہے اس طرف واش روم ہے اور اوپر والی سیٹ پر جو سیلنگ ہے دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کی اوپر بھی بلو لائٹ کے ساتھ ہی سیلنگ ہے یونیک ڈیزائن میں ہے مکمل یونیک ڈیزائن میں اس گھر میں جو سیلنگ ڈیزائن دیا گیا ہے وہ کافی یونیک ہے اور نیچے والی سیٹ سے تو چلیے آپ کو روم کی طرف لے کر چلتا ہوں روم میں بھی آپ انٹر ہوں تو نیچے والی سیٹ پر گری نائٹ ٹائل ہی ہے اور اس طرف ونڈو ہے اس طرف یہ دیکھ سکتے ہیں ونڈو اور وہی UPVC 2.6 گیج کے ساتھ ہے اور جو ہے مکمل روم آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر سیلنگ ہے اس میں بھی وہی جو کنٹراسٹ بلو کے ساتھ ہی سیلنگ ڈیزائن چینج ہے لیکن جو کنٹراسٹ ہے بلو کے ساتھ کافی آپ کو جو ہے امپریس کرے گا سینٹر میں ایک فین کی جگہ ہے تو چلیے آپ کو ساتھ والے روم میں لے کر چلتا ہوں ساتھ والے روم میں سیلنگ ڈیزائن ڈیفرنس ہے نیچے والی سائٹ پر گری نائٹ ٹائل ہے اور سائٹ سے آپ یہ مکمل دیوار دیکھ سکتے ہیں اس طرف وہی UPVC 2.6 گیج ونڈو سٹیل کی گریل جو کہ آپ کو گلی کا بھی یہاں سے لک دے رہی ہے اور اوپر وی سائٹ پر سیلنگ ڈیزائن بلو کنٹراسٹ کے ساتھ بلو لائٹنگ کے ساتھ سبردس قسم کے ایک یونیک اور دوسرے روم سے چینج سینٹر والے جگہ پر ایک فین کی جگہ تو آپ مکمل اس میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تھا اوپر والا مکمل سیٹ اپ اور واش روم بھی آپ کو دکھا دوں واش روم میں بھی کافی اچھی ٹائل کا استعمال ہے اور اس کی ہائٹ بھی تقریباً ساتھ فوٹ ہائٹ تک اس کے ٹائل لگی ہوئی ہے اس طرف وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے اور جو فیصل کے شاور یوز کیے گئے ہیں جو کہ ایک اچھا آپ کو ریسپانس دیں گے یہ مکمل واش روم اور اس واش روم میں یہ سیلنگ ڈیزائن ہے زبردست قسم کا جو کہ کافی پیارا لک دے رہا ہے یعنی کہ مکمل گھر میں سیلنگ یوز کی گئی ہے واش روم کیچن سب جگہ پر نیچے والی سائٹ پر یہ ٹائل ہے اور یہ واش روم تو ابھی آپ کو میں مزید اوپر لے کر چلتا ہوں اوپر سے آپ دکھاتا ہوں اس کا چھات تو اوپر والی سٹیرز ہیں سٹیل کی دیزائن زبردست قسم کا بلو کنٹراسٹ کے ساتھ ایک کافی اچھا یونیک لک یعنی کہ دے رہا ہے تو آپ کو میں اس کا ٹیرس دکھا دیتا ہوں اس کا جو چھت ہے وہ آپ اس ویڈیو میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا چھت ہے اور یہاں پر ایک سیمٹی ٹینکی ہے جو کہ گرمیوں میں پانی اس میں زیادہ گرم نہیں ہوگا یہ اوپر سے ممٹی کا مکمل لک اور میں آپ کو نیچے سے بھی دکھا دوں کہ یہ اس کا فرنٹ والی سائٹ پر دوسری طرف بھی میں آپ دکھا دوں دوسری طرف سے اس کی سولہ فوٹ گلی ہے اس طرف حسن پلازے کے باہر جانے کا راستہ بھی ہے یہ گلی اسلامیہ سکول والی سائٹ پر جاتی ہے یہ تھا مکمل مکان امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس کی راستے ہیں دو تین اس کو راستے لگتے ہیں جو گلیاں وہ مکمل ایڈ کی ہیں اسلامیہ سکول والی ایک حسن پلازا جو دوگ فردوس کے ساتھ حسن پلازا ہے جو کریم پورا روڈ پر ہے اس حسن پلازے سے بھی اور اگر راستہ ایک اور بھی ہے وہاں سے بھی میں نے مکمل راستے آپ کو ایڈ کیا ہیں تو مسجد آگے جا کر مزید لیف ٹرن یہاں سے لینا ہے مکمل گلی آپ دیکھ رہے ہیں سیوری ڈلی ہوئی ہے یہاں سے مسجد کے ساتھ سے رائٹ ٹرن لینا ہے تو یہاں پر آپ کو مکان وہ نظر آ جائے جس کی آج آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے اور دوسرا راستہ ہے حسن پلازے والا یہ جو لوکیشن جس جگہ میں کھڑا ہوں حسن پلازے کے ساتھ یہ کچیری والی روڈ ہے اور اس طرف جو کریم پورا مداباد والی سیٹ پر روڈ جا رہی ہے یہ پیچھے گلی ہے اور یہ حسن پلازہ ہے جو کہ اس کی لوکیشن ہے حسن پلازے کی یہ جو گلی ہے اس میں وہ مکان ہے اور اس گلی کے بالکل سامنے والی سائٹ پر یہ الحدمت پولٹری شاپ والے ہیں تو اس کے بالکل سامنے اس گلی کے اندر وہ مکان ہے یہ نزدیک راستہ پڑتا ہے اور اسلامی سکول والا بھی نزدیک ہے یہ بھی نزدیک ہے تو اس طرف بھی یہ گیس اس گلی میں ہے سیورج ہے اور یہاں سے آپ نے سٹریٹ جانا ہے بلکل یہاں سے رائٹ ٹرن پھر لیف ٹرن تو تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو مکان نظر آ جائے گا یہ مکان ہے جس کی آج آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے اور جو تیسرا راستہ ہے اس گلی کے راستہ لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گلی ہے اس کو راستہ لگتا ہے یہ کچیری والی روڈ ہے اور اس طرف محمود آباد جو روڈ جاتی ہے یہ مہر ہومیوپیتھک کلینک آئے گا اس کے ساتھ یہ گلی ہے جو اس بلڈنگ کے ساتھ ہے جو اس مکان تک جاتی ہے تو یہ تھا مکمل مکان آپ نے دیکھ لیا کافی خوبصورت مکان بنا ہے اچھا مٹیریل بھی استعمال ہے آپ نے سارا دیکھ لیا مکان کے اوپر ہرچہ ہوا ہے سیلنگ اس کی واش روم تک اوپر سیلنگ ڈیزائن ہے مکمل آپ نے اندر سے دیکھ لیا ٹائل دیکھ لیا روم دیکھ لیا جو اس پہ وینڈوز یوز گئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا لک دیکھ لیا لکیشن دیکھ لی تو اس کی جو پرائس ہے اس کے بات کرتے ہیں جو ان کی جو آنر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سب کچھ آپ وہاں پر ڈیل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ و ثابت ہوگی کافی محنت سے ویڈیوز بناتا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کے ذریعے لائک کے ذریعے جو ہے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ثابت ہوگی تو ملتے ہے ایک نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ